اسلام علیکم دوستو ویڈیو آج کی ویڈیو میں ایک اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے چیمپنس ٹرافی ڈوزار پچیس کو لے کے پی ٹی آئی کی طرف سلس کے بارے میں بات کریں کریں کہ ہم آج کی ویڈیو میں پی ٹی آئی پاکٹستان بارے نہیں ہے یہ انڈیا سے پی ٹی آئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اپ ڈیٹ سے بتانے سے بہلے چینل کو سبسکرائب کریں چیمپنس ٹرافی ڈوزار پچیس کو لے کر کافی ساری اپ ڈیٹس نکل کر باہر آتی رہتی ہیں اور اس پر چرچب ہوتی رہتی ہے اور ان اپ ڈیٹس میں سے جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیمپنس ٹرافی ڈوزار پچیس صرف اور صرف پاکستان میں کھلی جائے گی اس کے علاوہ کسی قسم کا نیوٹرل وینیو یا جو ہے حبیٹ موڈل اکسپٹ نہیں کیا جائے گا صرف اور صرف پاکستان اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے لوگیشن جو ہے وہ مہا پہ چیمپنس ٹرافی نہیں کروائی جائے گی سبھی ٹینز جو بڑی آٹ ٹین سے اس میں پارٹسپٹ کرتی ہیں سبھی ٹینز جو ہے ریڈی ہیں پاکستان آ کر چیمپنس ٹرافی کھلنے کے لیے سوائے انڈیا کے انڈیا ٹیم ابھی بھی اپروون کا ویٹ کر لی اپنی گورنمنٹ کے طرف سے کہ اگر گورنمنٹ اپروف کرے گی ہمیں اللہ کرے گی جانے کے لیے ہم لوگ جائیں گے اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے اگر انڈیا گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی اور انڈیا ٹیم پاکستان نہیں آ کر کھیلتی تو آئی سی کی طرف سے اس ایونٹ میں بیان کر دے جائے گا انڈیا کو اور انڈیا کی جگہاں کوئی اور ٹیم پارٹسپٹ کرے گی اس ایونٹ میں اگر ایسا ہوتا ہے تو چینپنس ٹرافی کا مزہ بلکل خراب ہو جائے گا انڈیا سبکتا ہے بہت سٹرم ٹیم ہے اسے پہلے صرف پاکستان میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا تھا کہ انڈیا ٹیم پاکستان آئے گی اور چیپنس ٹرافی کر لے گی انڈیا ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور پارٹسپٹ نہیں کرے گی ہماری گورنمنٹ جو ہے اللہ بھی نہیں کرے گی انڈین ٹیم کو وہاں پہ جانے کے لئے لیکن اب پاکستان میڈیا کے پاس انڈین میڈیا جو کہ ایک ان کی نیوز جنس ہے پی ٹی آئی پریس ٹرسٹ آف انڈیا ان کی نیوز پیپر میں یہ بات شائع کی گئی ہے کہ انڈین ٹیم پاکستان جائے گی اور وہاں پہ جا کر کھیلے گی اگر پاکستان کے پاس انڈین میڈیا سے یہ بات باہر نکل کر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کچھ چانسیز مند رہے ہیں اور گ گرکٹ لورز اور ان کو بہت مزا آنے والا ہے گرکٹ پلیئرز کو پاکستان میں کھیلتا ہوا دے گئے کیونکہ یہ بھی انڈین ٹیم کے بہت چانے والے ہیں جو انڈین ٹیم کو پاکستان میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف چیمپین ٹروفی دوزر پچیس کے شیڈیول بھی تیار کر دیا اور اس شیڈیول کی بات کریں تو پاکستان انڈیا انگرہ دیش اور نیوزیلنڈ ان چار ٹیمز کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے پاکستان اور ان� شیڈیول ہے وہ فرسٹ مارچ کو یہ کم مارچ کو کذافی شیڈیم لاہور میں کھیلا جانا ہے اپنا پی سی پی بورڈ جو ہے پاکستان گرکٹ بورڈ وہ مکمل تیاری کر رہا ہے اس لیونڈ کو آرگنائز کرنے اور کام گیاں بنانے کے لیے گراؤنٹس کی جو رینویشن ہے وہ کی جا رہی ہے فینس کے لیے اچھے انتظام کیے جا رہے ہیں پلیئز کے رکنے کے لیے بندوبست کیے جا رہے ہیں پی سی پی اس چیز کو لے کر کافی زیادہ سیریز اور کافی زیاد اکتماد کر رہے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ افیشلی طور پر بھی انڈیا گورنمنٹ اللاؤ کر دے گی انڈیا ٹیم کو پاکستان میں آنا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان جو ہے انڈیا جا کر کھیل چکا ہے اور اب انڈیا کے بالی ہے کہ وہ اگر پاکستان میں کھیلے اس کے بعد برڈ کپ دوزار چھبیس جو ہے انڈیا اور سیزنان کا ملکر گوست کریں گے دوز کو کامیاں بنانے کے لیے پر ضروری ہے کہ انڈیا یہ والا سٹیپ اٹھائے ورنہ اس وقت کافی سارے تنہ اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں پاہل جی آج کی ویڈیو میں یہ اپریٹ تھی کہ پی ٹی اینڈیا کی طرف سے بھی یہ نیوز آئی ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان کیلنے کے لیے جائے گا تو امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا آج کے پیغام کے ساتھ بھی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں آپ سے جلدی ملکات ہوگی دوبارہ پر کیا رکھے گا اللہ پیس